آج اللہ تعالیٰ کی علوہیت کی توحید کو بھی ربوبیت کے پیرائے بھی پیش کیا جاتے ہیں لا الہ ادلاللہ کا مہدہ بڑے بڑے وائدین اور خطبہ کیا کرتے ہیں لا خالقہ ادلاللہ کہ اللہ کی سوا کوئی خالق نہیں ہے اللہ کی سوا کوئی مالک نہیں ہے اللہ کی سوا کوئی مدبر نہیں ہے یہ ترجمہ غلط ہے لا الہ ادلاللہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے اس کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے یہ وائدین اور یہ جو مولوی ہیں آج کے دور کے حقیقت سے آپ کی توجہ ہٹا رہے ہیں پاکستان ہندوستان میں ایک بڑی جماعت لوٹے اور بسترے لے کر گھومتے کوئی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں لا الہ ادلاللہ کا یقین سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ ترجمہ نہیں ہے لا الہ ادلاللہ کا یہ مفہوم آپ کو گمراہ کرنے کے لئے لا الہ ادلاللہ تم سے تو اچھے وہ کفارِ خوریش تھے جن کو اس کلمے کا فہم صحیح آگے جب اللہ کے پیارے بغمبر نے فرمایا قولو لا الہ ادلاللہ اقرار کرو لا الہ ادلاللہ کا انہوں نے کیا کہا اجاعدالالیہتا الہم واحدا یہ کیسی دعوت ہے اس نے تو سارے معبودوں کو ایک کر دیا یہ ان کا فہم فہم صحیح تھا ان کا اگر یہ کلمہ ہم مان لیں تو سارے معبود باطل صرف ایک اللہ کو سچا معبود باننا پڑے گا انہوں نے قبول نہیں کیا لیکن فہم صحیح تھا لیکن جو شخص قبول کر کے اپنا فہم غلط رکھے کیا فیصلہ کروں گا اس کے بارے تو یہ ترجمہ غلط ہے موسیقا